اسلام علیکم بلوچ صاحب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرا نام فیصل ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیکنو پوار ٹو کے برے میں اب یہ ٹیکنو پوار ٹو بہتی جل پاکستان میں لانچ ہونے والا ہے تو اس فون کی جو سپیسیفیکیشن ہیں وہ نکل کر آ چکی ہیں اور یہ فون بہتی کم پرائز میں لانچ ہونے والا ہے تو ہمارے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹیکنو پوار ٹو کی کمپلیٹ سپیسیفیکیشن بتاؤں گا دیکھتے رہیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسی ویڈیوز میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن کو ان کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹفیکیشن آپ کو آ جائے تو سب سے پہلے ہم اس فون کے ڈسپلے کی بات کریں گے تو ٹیکنو پوار ٹو میں ہمیں سکس پوائنٹ نائن ایچ کا بڑا ڈسپلے دیا جائے گا جو کہ IPS LCD پینل ہوگا جس کی ریزولوشن فل ایچ ڈی پلز یعنی کہ 1080p بائے 2400 پکزل ہوگی اور اس کے علاوہ یہ ڈسپلے ایک پانچ ہول ڈسپلے ہوگا اس بار ہمیں سینٹر ہول پانچ کٹ آؤٹ دیا جائے گا اگر OSN UI کی بات کریں تو بتایا جائے رہے کہ یہ فون آؤٹ اپ ڈی باکس انڈرویٹ ٹویلپ کے ساتھ میں آنے والا ہے جہاں UI ہمیں ٹیکنو کا لیٹسٹ UI دیا جائے گا اگر پروپومنس کی بات کریں تو ٹیکنو پوار ٹو میں ہمیں میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی فائب کا چپسٹ دیا جائے گا اب یہ جی ایٹی فائب اس سے پہلے ہم ریل می نارزو تھرٹی اے میں دیکھ چکے ہیں گیمنگ کے لئے کافی اچھا چپسٹ ہے ساتھ میں 6 جی بی کی ریم ہوگی اور 188 جی بی کی بلٹن سٹوریج تو پروپومنس کے حساب سے کافی اچھا رہنے والا ہے اب بات کر لیتے ہیں کیمراز کی تو یہاں پر بھی ہمیں ٹیکنو پوار سے اپ گریڈیشن مل رہی ہیں کیونکہ ٹیکنو پوار ٹو میں ہمیں بیک سیٹ پہ کواڈ کیمراز کا سیٹ اپ دیا جائے گا جس میں جو مین کیمرہ ہے 48 میگا فیسل کا ہوگا ساتھ میں 8 میگا فیسل کا 2 میگا فیسل کا 2 میگا فیسل کا دیپ سنسر میں دیا جائے گا فرینڈ کیمرہ کی بات کریں تو فرینڈ سیٹ پہ 16 میگا فیسل کا سیلفی کیمرہ میں دیا جائے گا جو کہ سینٹر ہول پنچ کٹ آؤٹ میں ہوگا تو کیمرہ وائز کافی اچھا رہنے والا ہے اگر بیٹری کی بات کریں تو ٹیکنو پوار ٹو میں ہمیں 7000 امیچ کی بڑی بیٹری دی جائے گی جس کے ساتھ جو ہے 800 وٹ کی فاس جیجنگ کا بھی سپورٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ کنیکٹیویٹی ٹیپ سی کی ہوگی 3.5 امیم آڈیو جیک بھی ہمیں دیا جائے گا ڈیڈیکیٹڈ ایس ڈی کارڈ کا بھی آپشن ہوگا یعنی کہ آپ ایک ٹائم پہ دو سیم اور ایک میموری کارڈ سب ایک ساتھ لگا پائیں گے اگر بیلڈ کی بات کریں تو ٹیکنو پوار ٹو کی بیلڈ پولی کارڈنٹ بلاسٹک کی ہوگی ڈیزائن کو بھی تھوڑا سا امپروب کیا گیا ہے تو اوورول اگر سپیسیفیکیشن کو دیکھا جائے تو سپیسیفیکیشن اچھی ہے اگر پرائز کی بات کریں تو ٹیکنو پوار ٹو پاکستان میں پچیس ہزار کی پرائز میں لانچ ہو سکتا ہے اگر پچیس ہزار کی پرائز میں یہ فون لانچ ہوتا ہے تو میری نظر میں کافی اچھی سپیسیفیکیشن ہے اس کا انتظار تو بنتا ہے تو یہ تھی ٹیکنو پوار ٹو کی کمپلیٹ سپیسیفیکیشن آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ٹیکنو پوار ٹو کے بارے میں جیسی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر دوں گا آج کی اس ویڈیو میں بزتنا ہی ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں چینل پر اینئے ہوئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ